بھٹی صاحب یہ واقعہ کو جتنا کنڈیم کیا جائے کام ہے لیکن آپ حکومت کے حوالے سے بتائیے نا کہ حکومت کی کیا پولیسی ہے جب سے یہ ابھی پچھلے دیروں بھی فسادات ہوئے اور جس طرح گورنمنٹ نے سرنڈر کیا اور ابھی وزیر دفاع کیوئے آپ گفتگو سن رہے تھے دودھ کو ہم نے ایک دیکچی میں ڈالا ڈال کر اس کو اوپر رکھا چولے پر نیچے آگ لگا دی اور اوپر سے اس کو ڈھانپ دیا اور جب دودھ ابل کر باہر گرا تو ہم دودھ کے خلاف مزمتی بیان جاری کر رہے ہیں یہ پچھتر سالہ ہمارے لگائے ہوئے وہ پودے ہیں جو اب درخت بن چکے ہیں اب سوچنا پڑے گا کہ میری ریاست کہاں غلط تھی میری حکومتیں کیوں ڈڑی رہیں میرے فیصلے کیوں کنفیوز تھے میرے فیصلے کیوں سہمے رہے اور کیوں یہ سڑکوں پر ساری بات پہنچ گئی آئین اور قانون والوں کو بھی آئینی اور قانونی اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیوں انصاف ہم نہیں دے سکے کہ آج یہ ہونے لگ گیا نمبر ون نمبر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی اس اقلیت کو چھوڑ کر بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کسی نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑی سوچ سمجھ کرنے پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ نہیں پڑا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہے جن پر ہماری جانے قربان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ ایک انسانیت کا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل جو سبز درختوں کو کٹنے سے منع کرتے ہیں جو فصلیں کٹنے سے منع کرتے ہیں جن کے ہاں ضعیفوں کے ہے اور ہمارے سامنے واقعہ ہے کہ مسجد نوی میں ایک بددو نے غیر مسلم نے پشاب کر دیا تو صحابہ آگے بڑے انہوں نے کہا نہیں 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 اس کو کیا پتا تھا کہ یہ ہماری مقدس جگہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جانوروں کے ترپنے پر ترپ جاتے تھے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس رسول اللہ کے ماننے والوں کو سرعام ان کی محبت میں مار رہے ہیں اور کوئی عدالت نہیں کوئی تفتیش نہیں کوئی تحقیق نہیں کوئی انصاف نہیں کوئی کسی قصف نہیں یہ یہ پاکستان کی بیزتی ہے پاکستان کا رہا سا امج بھی تباہ ہو گیا اور اسلام کا نہیں ہوا لیکن یہ سچ ہے کہ جو مسلمانوں کو ان جیسے ہم جیسے مسلمانوں کو اسلام سے جوڑ کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کو کافی مواد مل گیا ہے دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ کائنات کا بہترین مذہب اس وقت کائنات کے بدترین لوگوں کے پاس ہے اور یہ ہمارے ہاں یہ اپنے فتنہ کا یہ فساد فیل ارز بھی ہے یہ مثال وہ جو کی پی کی کا تھا اس کو جس طرح مارا گیا وہ سب سامنے اس شاگرد نے باولپور کے کہاں وہ اس استاد کو مار دیا بینک والے گارڈ نے بینک منیجر کو مار دیا اور بھٹے میں دو مرد اور میاں بیوی کو زندہ جلا دیا گیا حالانکہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ بھی تھا یہ ہے ہمارا وہ اسلام جو رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے اور جو آخری نبی تک کے لیے رحمت ہیں اب آجائیے یہ حکومت آپ نے پوچھا حکومت حکومت یہ پرویز خٹک صاحب دیکھ لیں مجھے شرم آ رہی ہے خدا کی قسم اگر ان میں ذررتی برابر بھی شرم ہوتی رتی برابر بھی حیاء ہوتا تو اب تک یہ معافی مانگ چکے ہوتے اور اگر اس حکومت میں رتی برابر بھی کوئی جزا سزا کا نظام ہوتا تو اب تک ان سے استیفہ لے لیا جاتا جس شخص کو جذبے اور پاگلپن کیا فرق ہی نہیں معلوم وہ شخص ہمیں درس دے رہا ہے اور بھاشن دے رہا ہے اسلام پر اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں بڑے بچے ہو جاتے ہیں اور لڑ پڑتے ہیں اور کرتے ہیں سوچئے بھارت سمیت پوری دنیا میں ہمارے وزیر دفاع کے بیان کو اگر وہ چڑھا کے بیان کریں گے چلائیں گے چلائیں گے چلائیں گے اور خدا کے لیے میں اقلیت کو نکال کے علی محمد صاحب میرے بھائییں سامنے بیٹھے ہیں درود سے شروع کرتے ہیں لوجیکل بات کرتے ہیں اقلیت کو اس حکومت کی اقلیت وزراء کو نکال کر اکثریت جو ہے احمد شاہ رنگیلوں کی بھری پڑی ہے لبالا بحکومت یہ رہنت زدہ لوگ نالائک لوگ اور ان سے بڑی ان کی زبانیں ہیں یعنی یہ کارٹون کارٹون نما انسان ہمارے کرموں کی پتہ نہیں سزا ہے یا کیا ہے کہ کچھ چپی رہ جاؤ یار کسی موقع پر اتنے ہی کارلو چپ رہ جاؤ تو انہی پرویز خٹک صاحب نے ایک دن پہلے فرمایا تھا میں پورے ملک کا مقابلہ کر رہا ہوں پھر فرمایا میں جس سے چاہوں چائی پر لے جاتا ہوں جس سے چاہوں زمین پر لے جاتا ہوں پھر فرمایا چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہ رہے حالانکہ ان کے مجھ پر حسانات ہیں پھر فرمایا مہنگائی ہوگی تو ملک چلے گا ورنہ رک جائے گا پھر فرمایا غربت کا سارا ڈراما اپوزیشن کا رچایا ہوا ہے ان کے علاوہ وہ جو جھنڈے کو انہوں نے جو تشبیح دی تھی جس چیز سے وہ میں نہیں بیان کرتا چاہتا تو یہ کامران بھائی دو باتیں یہ ہے ریاست مدینہ کے جو والی وارث ہیں یہ ہے آج عمران خان صاحب کہاں ہیں ان سے اسنیفہ کیوں نہیں لیتے کیوں نہیں انہوں نے عمران خان صاحب دوسری طرف سری لنکر کی عادت کے ساتھ رابطے میں ہیں دوسری طرف ملک ادنان جس کو میرا بھی سلام ان کو تغمہ شجاعت دے رہے ہیں دوسری طرف وہ کیفر کردار تک مجرد ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں یہ گلی بچوں کا کھیلے فلانے ہو گیا فلانے ہو گیا جب آپ اس طرح کے کریں گے اس طرح کے اس طرح کے لوگوں کو چانسز پر چانسز دیں گے جزا سزا نہیں ہوگی تو یہی ہوگا بیان جاولیتی صاحب پرائیم ایسٹر نے کافی کام کیا ہے سلسلے میں صلی اللہ تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کو مزید آپلشن کو سپورٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس نازک موقع پر تنقید کریں اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے یہ نہیں ہوتا کہ آج ہم کہیں کہ اسلام پہ انگلیاں اٹھیں گی سیالکورٹ کے حوالے سے یا ریاست پر انگلیاں اٹھیں گی ہاں بات سیدھی سی ہے کہ کوئی بھی حکومت وقت ہو اور جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو یقیناً حکومت وہ وقت جو ہوتی ہے وہ ریاست کی ترجمان ہوتی ہے اداروں کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے اس کے عمل سے یقیناً شرمندگی بھی ہوتی ہے اور سر فخر سے بلند بھی ہو سکتا ہے اس کے عمل سے ان کے فیصلوں سے آپ یہ دیکھیں کوئی توہین رسالت کا اگر جھوٹا الزام کسی پر لگا دیا جائے اور وقت ثابت کرے کہ وہ الزام جھوٹا تھا تو توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگانے والے کو آج تک پاکستان میں کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئیں جبکہ توہین رسالت کا قانون موجود ہے پاکستان کے اندر اور میں لوگوں کو بتا دوں لوگوں کو بتا دوں کہ توہین رسالت کا جھوٹا الزام کو مطلب یہ ہے کہ نوزو بللہ کوئی شخص جو ہے وہ ذاتی اناد میں کسی وجہ سے ایک دوسرے بندے کے اوپر جس طرح یہ بات ہی نہیں کہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ خود گستاخی کا ایویڈنس دے رہا ہے اپنے طور سے جھوٹا بنا کے تو وہ تو خود گستاخی کا مرتقب ہو رہا ہے دوسرے بندے کو فسادے کے لیے اب آپ پنٹنیو کریں جی بلکل آپ نے ٹھیکا یہی بات میں کہنا چاہتا تھا کہ جب آپ کسی پر الزام جھوٹا لگاتے ہیں تو دراصل آپ توہین رسالت کر رہے ہوتے ہیں ماظر اللہ مگر آپ یہ بتائیں کہ پاکستانی ریاست کے اداروں کے اندر یہ کنفیوین موجود نہیں ہے کہ آپ اگر مگر سے کام لے رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی حکومت وقت ہو اگر وہ کلیر پالیسی نہیں لے گی واضح کسی چیز کو نہیں کرے گی تو اس وقت تک آپ کیا سمجھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ ترجمانی کر رہی ہوتی ہے پھر آپ کے اداروں کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی حکومت وقت کوئی ایکشن نہیں لیتی یا لیتی ہے تو وہ دراصل ترجمانی کر رہی ہے ریاست کی اداروں کی مگر آپ جب کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ انڈیا نواز ہو آپ نے انڈیا سے پیسے لیا ہے دشمنہ ملک سے کئی خواہش پوری کر رہے ہیں تو آپ اتنا بڑا ایک الزام لگا دیتے ہیں اور اگلے دن آپ اس کو خود سے حب الوطنی کا سٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ پروان چڑھیں گی یا نہیں چڑھیں گی اور دوسرا میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس کاضی فائز عیسی انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا ایک ججمنٹ دی تھی کیا اس پر عمل ہوا کیا اس پر عمل کیا جاتا تو یس بالکل اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ادارے میں بیٹھے شخص نے عدل کرنے والے ادارے میں بیٹھے شخص نے ایک ججمنٹ دے دی اور اس کے بعد اس کا کیا شروع ہے